جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھیا کمکھے بردے دیوی نیل پرت واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کمکھے کام سمپنے کامشوری ہر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کام دے کام روپستے صبح کے سرسے وی تے کرومی درشن دے ویم سر کامار سدھے ام مہشانی مہامائے چامنڈے منڈمالی نی آیو آرگ یا ایشوری دے ہی میں دے وی پرمیشوری ام جین تی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا صدا نمستو تے ام سرمنگل مانگلی شیوہ سروہ سادی کے شرنی ترمب کے گوری نارائنی نمستو تے درگتی ناشنی درگا چھے جھے کالوی ناشنی کالی چھے جھے امارما برمانی جھے جھے سیتہ رادہ رکھمانی جھے جھے اہاں لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سریشوری حری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دی کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروانند کری دے وی نارائنی نمستو تے کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشنی کھڑگ ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمستو تے اوم ریم دندرگای نمہ اوم این سرسوٹی نمہ نیرہار حار دھنسار سدھا کرم بھا کالیانم داکنک جمپک دام بھوشام اتنگ بین گج گمب منو حرانگی وانی نمامی منسا وچسا ویبوتیے دیو رادہ ٹسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تی دیوی بھاگوت کی ایک کتھا ہے ہائے گریو اوتا چونکہ آپ لوگوں کے پاس سمجھ نہیں ہے کہ دیوی بھاگوت کو پڑھا جائے دیوی بھاگوت پوران کو پڑھا جائے تو کم سے کم آپ لوگ یہ کتھا پوری سنیں اور اس کا پنی کمائیں یہ کتھا جگت جنی مہا مایا سری حریبشنو اور مہا لکشمی سے سمبندی تھے اس کتھا کو سننے سے بھی پاپوں کا ناش ہوتا ہے بھگوان بشنو کا ہائے گریو اوتار کا کارن تتہ ہائے گریو سروپ میں ہائے گریو دانو کا ود کتھا اس پرکار ہے یہ کتھا سریمت دیوی بھاگوت کتھا سے لی گئی ہے شریمت دیوی بھاگوت کتھا کے پہلے اس کند کے ادھیائے پانچ کے بھاگ تین میں بتائی گئی ہے تو کتھا کے انسان دیوتاؤں اب تمہیں چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے شانت چت ہو کر اپنے اسطحان پر بیٹ جاؤ ویدوں نے بھلی بھات بھاتی میری اسطوطی کی ہے اتا میری پرسنتہ میں کنچت بھی سندے نہیں رہا ہے پوروش ملتی لوگ میں میرے اسطروت کو جو بھکتی پوروک پڑھتا ہے کیا پڑھے گا اس منوش کو سبھی اچھت وستویں سلب ہو جاتی ہے یا یہ کہلیں کہ جو سددالو ماناؤ تینوں کالوے صدا اس کا شمن کرتا ہے اس کے سبھی شوک شانت ہو جاتے ہیں یعنی دکھ شانت ہو جاتے ہیں اور وہ سکھی ہو جاتا ہے تو ماتا جی کہتی کہ میرا یہاں وید پرنیت اسطروت نشچے ہی وید تلی ہے اب تم لوگ سری حری کے چن مستق ہونے کے کارن سنو اس جگت میں کوئی بھی کاری اکارن کیسے ہوتا ہے ہوئی نہیں سکتا منوشری جیتا بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریجن ہے یعنی ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے پیچھے کوئی نے کوئی کارن ہے یعنی بیمار پڑا ہے تو اس کے پیچھے کارن ہے تو کہانی اس پر کار ہے کہ ایک سمائی کی بات ہے بھگوان شری ویشنو لشمی کے ساتھ ایک آنت میں ویراجمان تھے لشمی جی کے منوہر مکھ کو دیکھ کر انہیں ہسی آگئی تو لشمی جی نے سمجھا کہ ہو نہ ہو بھگوان ویشنو کی درشتی میں میرا مکھ کرپ سدھ ہو چکا ہے اتا مجھے دیکھ کر انہیں ہسی آگئی کیونکہ بینا کارن ان کا یوں ہسنا بلکل بھی اسمبہ ہے پھر تو مہا لشمی کو کرود آ گیا یعنی آپ کسی کے شری مکھ کو دیکھ کر ہسو تو سوچے گا شاید میرے مکھ کے اوپر کالا دھبا لگ گیا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو لشمی جی نے بھی ایسے ہی سوچا کہ شری حری ویشنو نے میرے سندر روپ کو دیکھ کر کیوں ہسے تو ان کے من میں ایک پرتی پرشن اتپن نہ ہو گیا تو ان کا یہ ہسنا کوئی ویشش کارن جرور ہے تو مہا لشمی کو کرود آ گیا یعنی کہ کہنے کا عرص ہے کہانی میں کہ دیوی دیوتاوں کو بھی کرود آتا ہے تو منشی کس خیف کی ملی ہے اور پھر جب مہا لشمی کو کرود آ گیا تو ساتھوک سبحاو والی ہونے پر بھی وہ تمہوں گون میں پرویش کر گئی یعنی کہ ایک منشی ساتھوک پروتی کا ہے اسے کرود نہیں کرنا چاہیے انیتھا اس کے اندر تمہوں گون یعنے کی راکششی پروتی آ جاتی ہے تو اسی پرکار سوی مہا لکشمی کے شریر میں تام بھینکر تام سکھ شکتی کا پرویش ہو گیا اور اس کا بھی بھاوی پرینام وستطہ دیوتاوں کو کاری صد کرنے کے لیے ہی تھا ویعتنت ویاکل ہو گئی تب جھٹ ان کے مکھ سے نکل گیا تمہارا یہ مستق گر جائے یعنی کہ سری مہا لکشمی نے اپنے پتی سری حری وشنو کو شاپ دے دیا کہ تمہارا مستق کٹ جائے اس لیے کہتے ہیں کہ اسٹریوں کو اپنے پتی کو شاپ نہیں دینا چاہیے اپنی اسٹری کو کبھی تڑپانا نہیں چاہیے اپنی اسٹری کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے انیتہ اس کی دل سے آتما سے جو ہائے اور بد دعا نکلتی ہے وہ اس منشی کو کھا جائے گی اس کہانی کو بتانے کا میرا تات پر یہی کیول اتنا سا ہے کہ جب ویدوں میں پورانوں میں بھی دیوی دیوتاوں کو بھی کرود آیا یعنی کہ اسٹریوں کو بھی کرود آیا تب انہوں نے بھی اپنے پتیوں کو شاپ دیا تو ابھی تو کلیوگ چھر رہا ہے اس طرح اپنے پتی کو شاپ دے رہیے تو میرا سبھی اس جنم کی دیویوں سے نیوی دن ہے کلیوگ کی دیویوں سے نیوی دن ہے کلیوگ کی ماتہ بہنوں سے نیوی دن ہے کہ اپنے پتی کو شاپ نہ دی انیتہ ان کا احید تو ہوگئی ہوگا اس کا پرباہ آپ کے اوپر بھی پڑے گا کیونکہ آپ ان کی پتنی ہو اور کسٹ آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا پتی سے بھی مکھ ہونا پڑتا ہے ہو سکتا ہے طلاق ہونے کا کارن بھی یہی ہوتا ہے ہو سکتا ہے ویدوہ ہونے کا کارن بھی یہی ہوتا ہے اور اس لیے نہیں سوچتی کہ میں ویدوہ کیوں ہو گئی یا میں بھینا پتی کے کیوں رہی تو ایسا ہی آپ پھر بتانے جا رہا ہوں میں کہ لکشمی جی کو کرود آ گیا ساتھک سبا والی لکشمی جی کو تمو گنوں کے شریر میں پروشت ہو گیا اور مہا لکشمی کے مکھ سے اپنے پتی کے لیے شاپ نکل گیا کہ تمہارا یہ مستق گر جائیں اسی سے اس سمیں ان کا شر سر چھار سمدر میں لہر آ رہا ہے یعنی جیسے ہی لکشمی جی نے شاپ دیا ویسے ہی سری حری وشنو کا شر گر گیا اور سمدر میں جا کے گر گیا دیوتاؤں اس میں کچھ کارن دوسرا بھی ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کا ایک مہان کار سدھ ہونے والا ہے یعنی کچھ بھی گھٹنا گھٹیت ہوتے تو اس کے پیشے کوئی نہ کوئی اچھا یا بورا کارن اوشی ہوتا ہے یہ بلکل نشجد بات ہے تو ایسا تھا کہ اس سمیے پہ ہائی گریم نامت ایک دت کے ہو چکا ہے اس کے وشال بھجائے ہیں اور وہ بڑی کھیاتی پا چکا ہے سرستی ندی کے ٹٹ پر جا کر اس نے مہان تب کیا ہے وہ میرے ایک کاکشر منتر مایہ بیچ کا جب کرتا رہتا ہے یعنی کی ایک راکشت ہے وہ مایہ بیچ کو جب کر رہا ہے کئی سالوں سے اوم رین نمہ اوم رین نمہ اوم رین نمہ یہ مایہ بیجے یعنی کی جس منشی کے پاس مایہ کی کمی ہو جس منشی کے پاس دھن کی کمی ہو جس منشی کے پاس دھن دولت کی کمی ہو جس منشی کے مکان نہیں بن رہا ہو تو اسے اوم رین نمہ کا انورت جب کرنا چاہئے گیرو مر جب تک آپ کا کارشد نہیں ہو رہا ہے چار پانچ گھنٹے آپ اوم بھریم نمہ اوم بھریم نمہ اوم بھریم نمہ اوم بھریم نمہ جب کرتے لو نشت توڑ سے بھگوٹی جگہ جننی کی کرپہ اوشش ملے گی تو اس پرکار سے وہ راکشس مایہ بیچ کا جب کر رہا ریم 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 تو بینا کچھ کھائے جب کرتا تھا یعنی کہ آپ کو جب بھی جب تپ سادنہ کریں بھوجن نہیں گرہن کرنا ہے ہر کہانی میں ہر سینٹنس میں جان لینے والی بات ہے انتو ہم کیا کرتے ہیں سادنہ کرتے ہیں جب بھوک لگی تب کھا لیا جب بھوک لگی پیاس لگی تب پانی پی لیا ایسا نہیں ہوتا ہے یعنی اپنے شریر کا بلی دینا پڑتی ہے اپنے شریر کو گھٹانا پڑتا ہے اپنے شریر کو سکھانا پڑتا ہے تب سادنہ سدھی ہوتی ہے بہت سے میرے سے بہت پرشن کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے اتنے جب کر لیا پن ہمیں تو کوئی بھی شرور پیدا نہیں ہوا ہماری سادنہ سدھ نہیں ہوئی ہم نے یہ انوستان کر لیا پن انوستان کا پربھاو ہی نہیں پڑ رہا ہے تو سادنہ سدھی کرو یا انوستان کرو کچھ بھی کرو آپ کو ان کا تیاق تو پرماننٹ کرنا ہی کرنا ہے اور دوسرے چیز بھی اتنی ماترہ میں نہیں کھانا ہے جتنی ماترہ میں ان کھاتے ہیں یعنی کہ تیاق کرنا ہے بھوکا رہنا ہے پیاسا رہنا ہے آپ کو تب جا کے سادنہ سدھی ہوگی انوستان کوئی سادنہ نہیں ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں تین دن میں سادنہ لے جاؤ پانچ دن میں سادنہ لے جاؤ وہ ہنڈیڈ پرسنٹ جھوٹ ہے آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو یہ بیشنے والے سب فراد ہیں تین دن کے اندر پرتیکشی کرنا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ جھوٹ ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہو تو کہنے کا مطلب ہے تاکہ اس راکشس نے رین شبد جب کرتے ہوئے اپنا سب کچھ تیاغ کر گیا بینا کچھ کھائے پیے جب کرتا تھا اس کی اندریوں وش میں ہو چکی تھی یعنی کہ اندریوں کو نیانترن میں رکھنا بھی سادنہ کہلاتی ہے یعنی کہ کام، کرود، لوب، موہ، مد، مدسر، ارشا، ترشنہ ان کو بھی نیانترن میں کرنا ہی سادنہ ہے آپ کسی بھگوان کا نامت لیجئے آپ کو یوگ کرنا ہے، تپ کرنا ہے یعنی آپ نے ان دس راکشسوں کو اپنے نیانترن میں کر لیا یہ اندریوں ہیں ان کو نیانترن میں کر لیا تو آپ کی تیسری آنکھ کھل جائے گی یہ مان کر کے چلیں نیپا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں چشمہ دے دو چشمہ دینے کا مطلب ہے تیسری آنکھ چاہیے ہمیں ہمیں اشور سے بات کرنا ہے ہمیں اشور کو دیکھنا ہے ہمیں تو میرر دے دو کانچ دے دو تاکہ ہم اس شکری کو دیکھ سکیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹی وی دے دو ارے اشور ایسے تھوڑی دیکھ جائے گا اس کے لئے کٹھو اور تپ کرنا پڑتا ہے کٹھو اور تپسیہ کرنا پڑتی ہے اور میں پھر پناہ بول رہا ہوں بھوکے پیاسے رے کر کے شریر کا چھن کرتے ہوئے اشور کا نام لوگے تب وہ آپ کے سامنے آئے گا ہو سکتا ہے آپ کی ایک دو بار پرکشہ بھی ہو جائے اور ایسی پرکشہ ہو جائے کہ آپ موت کے موں سے چلے جاؤ گے پر واپس آ جاؤ گے تب بھی آپ کو نہیں ڈگ ڈگانا ہے اس رستے پر جانے کے لئے اشور آپ کو ایسی ایسی پرکشہ لیتا ہے یہ بھی پرکشہ دینے میں آپ تیار ہو کہ ہاں ہم موت کو بھی ورن کر لیں گے تو آپ سادنا کرو انیتہ سادنا مارگ میں بتاؤ تو کہنے کا عرص یہاں پر یہ ہے بہت سے میرے پاس پرشن آتے ہیں سادک منوشیوں کے سادنا کرنے والوں کے دھرم میں انٹریسٹ رکھنے والوں کے تو وہ یہ پرشن کرتے ہیں ان پرشنوں کا جباب میں اس کہانی کے مادیاں سے دے رہا ہوں مجھے امید ہے آپ ان پرشنوں کے اتر سے سنتشتو رہے ہوں گے تو اس راکشس نے ایک ایک آکشر منتن مایہ بھی یعنی رین کا جب کرتا رہا بینا کچھ کھائے پیے ہی جب کرتا تھا اس کی اندریوں کو وش میں ہو چکی تھی یعنی اندریوں کو وش میں بھی کرنا ہے سادک منوش کو سمپون بھوشنوں سے بھوشت جو منوش میری تامسک شکتی ہے اس شکتی کی اس نے آراد نہ کی یعنی دیلی ماں کے پاس تامسک شکتی بھی ہے اور ساتھوک شکتی بھی ہے تو جو منوش رین ہی شبد کا جب کرتا اسے تامسک شکتی کی کرپا پرابت ہوتی ہے تو دیلی ماں کہنے کہ اس نے میری تامسک شکتی کی آراد نہ کی ہے وہاں ایک دیتی جو تھا ایک ہزار ورش تک کٹھیں تپ کرتا رہا اب ایک ہزار ورش کسے کہتے ہیں آپ دو سال تین سال بھوکے رہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے تپسیاں کی تو یہاں تو ایک ہزار سال تک کیا تب جا کر کے چشمہ کھلا اس کا تب ساکشات بھگوتی جگت جنی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تو آپ دس بیس سال کی بھی تپسیاں کر لوگے تو بھی کوئی ضرور نہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ جائے اس لیے سادھنا بہت کٹھین ہے پریوار چھوڑنا پڑتا ہے سادھنا کے لیے اس سنسار کو تیاغنا پڑتا ہے سنسار کے لیے کسی بھی سمہاروں میں جانے کو تیاغنا پڑتا ہے بوجن پرسادی کے سواد کو تیاغنا پڑتا ہے دھن دولت ایشوری کو تیاغنا پڑتا ہے تب جا کر کے کرپا ملتی ہے کئی سال کئی جنم لگ جاتے ہیں تب جا کر بھگوتی جگت جنی آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو جو لوگ اس سادھنا کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ مجھے تو بھگوان چاہیے مجھے تو تیسری آنکھ چاہیے ان سے پرتیقش کرن ہو جائے میں ان کے درشن کر سکوں اس منوش یونی میں کر سکتے ہو پن تو تیاغ کرو پھر بھول جاؤ بیوہا کو بھول جاؤ بچوں کو بھول جاؤ اپنے ماتا پتا کو جس کو ہم کہتے ہیں تیاغی تپسوی سادھو سنیاسی اور ان دس راکشس کو بھولنا ہوگا کام کرود لوب موہ مد مچر انشہ ترشنہ ان کو بھول جاؤ تب جا کر کے کوئی شکتی پرتیقشکن ہوتی ہے آپ بھوگ بلاس میں بھی رت رہو بچے بھی پیدا کرتے رہو پیسے بھی کماتے رہو گھر پریوار کے ساتھ بھی رہو شادی سماروں میں بھی جاتے رہو بڑے باٹی میں بھی جاتے رہو تو کہاں سے تیسری آنکھ کھلے گی وہ تیاغ نہیں ہوا آپ کا آپ کو پاگل بننا ہے بس بھول جاؤ دنیا داری پاگل ہو گئے آپ اس کو پراپت کرنے کے لئے پاگل ہو گئے ہو نہ ہمیں کپڑے پہننے کی چنطہ ہے نہ ہمیں بھوجن کی چنطہ ہے نہ ہمیں اشوری کی چنطہ ہے نہ اشوری کی چنطہ ہے نہ ہمیں کرتی کی چنطہ ہے نہ ہمیں دھن کی چنطہ ہے نہ دولت کی چنطہ ہے نہ ہمیں بھوک نہ پیاس کسی زندہ نہ اس سے پاگل کہتے ہیں تو پاگل بننا پڑے گا تو اس دیتھ نے ایک ہجار ورس تک مہا مایہ کے منطقہ چپ کیا بھو کے پیاسے رے کر کے تب دیوی ماں کام سکھ شکتی کے روپ میں ان کے پاس گئی اور جیسے روپ کا وہ دھیان کر رہا تھا ٹھیک اسی روپ میں دیوی ماں نے اسے درشن دیئے اس دیتھے کو اس لئے کہتے گا آپ اپنی کلپنا شکتی سے عشور کو بناو کہ آپ کے سے عشور کو چاہتے ہو یدی آپ درگے مہارانی کو چاہتے تو درگے مہارانی اسی روپ میں آئے گی جس روپ میں درگا جی کی فوٹو ہے یدی آپ دکشن کالی کے روپ میں چاہتے ہو تو دکشن کالی کا جیسا فوٹو اسے روپ میں آپ کو دیکھے گی جیسے آپ وش روپ سری حری وشنو کا اس کی کلپنا کرتے ہو تو ویسے ہی روپ میں آپ کے پاس آئیں گے تو جس روپ کی آپ کلپنا کرتے ہو جس روپ کا آپ گھان کرتے ہو جو مندر کا جب کرتے ہو اسی روپ میں آپ کو پرتکشی کرنا ہوتا ہے یدی آپ دیوی ماں کو کنیا روپ میں مانتے ہو تو وہ کنیا روپ میں آپ کے پاس آئی گی اور یدی ایک واسطہ میں ماں کے روپ میں مانتے ہو تو آپ کو اپنی ماں کے روپ میں اوشت دکھے گی جیسا آپ دھیان کرتے ہو اسی طریقے کی وہ آپ کو آ کر کے درشن دیتی ہے تو دیوی ماں کہہ رہی ہے کہ اس نے جس روپ میں میرے کو دھیان کیا اسی روپ میں میں نے ان کو درشن دیئے میں سین پر بیٹھی تھی سروانگ دیا سے اوت پروت تھے میں نے کہا مہا بھاد ور مانگو سورت تم نے جو اچھا ہو اسی کو دینے کو میں تیار ہوں مجھے دیوی کی بات سن کر وہ داناو پریم سے ویبھور ہو اٹھا اس نے ترنت میری پردشنہ کی یعنی دیوی کی پرکرمہ کی چرنوں میں مستق جھکایا اور اس روپ کو دیکھ کر اس کے نیتر پریم سے پلکت ہو اٹھے اور آنند کے آنسوں سے بھر گئے اب یہاں پر پھر ایک پرشنہ آگیا کہ جس منوشی کو دیوی ماں کی اپاسنا کرتے کرتے یعنی ان کا دھیان کرتے ان کے آنکھوں سے کسی بھی سادر کے آنکھوں سے دھی آنسوں کی دھارہ بہنے لگتی ہے تو سمجھ جاؤ دیوی ماں کی کرپہ اس کے پر برشنے لگی ہے یعنی کہ اس کے اوپر دیوی ماں کا پربھاو شالو ہو چکا ہے اور یعنی ماں کا پربھاو اس کے پر نہیں ہے تو اس کی آنکھوں سے اشرو دھارہ نہیں بہیں گی اس لئے جو بھی منوش چاہے درگا جی کی سیوہ کرتا ہو چاہے وہ کالی ماں کی کرتا ہو چاہے سرسوٹی کی کرتا ہو چاہے لشمین جی کی کرتا ہو یادی اس میں دیویت کن آ چکے ہیں تو جیسے ہی وہ ماں کا دھیان کرے گا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا پرارم ہو جائیں گے تو سمجھ جائیے کہ اس کے پر دیوی کرپا ہو چکی ہے اور انیتہ دوسرے کی کرپا نہیں ہوتی یادی آنسو نکل رہے ہیں تو تو وہ اس راکشس کے آنکھوں سے اسرو دھارہ بہن نکلی پھر تو وہ اسٹتی کرنے لگا ہائی گریو راکشس بولا کہ کلیان مئی دیوی آپ کو نمشکار ہے آپ مہا مایہ ہیں سستے اسٹتی اور سہار کرنا آپ کا سوابہ بھی گن ہے بھکتوں پر کرپا کرنے میں آپ بڑی کشل ہو منورت پورن کرنا اور مکتی دینا آپ کا منورنجن ہے پرتوی جل تیج وائیو اور آکاش تتا ان کے گنگ گند رس رکھ اس پر تتا سبد سب کا کارن آپ ہی ہیں یہ مہیشوری ناشی کعیات وچہ جیوہا نیتر اور کان آدھی اندریان تتا ان کے اتریت میں جتنے بھی کرمیندریان وہ سب آپ سے ہی اتپن ہوئی ہیں یہ اسٹتی اس نے کی تو بھگوٹی دیوی نے کہا تم نے بڑی عدبرد تفسیہ کی ہے میں تمہاری بھکتی سے بھلی بھاتی پرسند ہوں تم اپنا ابھیلاشت ور مانگو تمہیں جو بھی اچھا ہو میں دینے کو تیار ہوں کہنے کا ارث یہاں پر ہے کہ جب بھی کوئی سادھ نہ کرے تو اسے ماں کی اسٹتی بھی کرنا چاہیے منتر کے ساتھ ساتھ یہ گیان کی بات ہے کہ یہ دے سادھ نہ کرنا ہو تو منشی کو منتر شکتی کا تو پریوب کرنا ہی کرنا چاہیے ساتھ ساتھ اپنی کلپنا سے اس شکتی کا درشن بھی کرنا چاہیے اور اسٹتی کا پاتھن اوشی کریں اسٹتی اوشی بولیں جیسے کہ ہمارے دوارہ ہر ایفسیٹ جو دیا جاتا ہے آپ کو سنائے جاتا ہے بتائے جاتا ہے اس میں ہم شروع میں اسٹتی بول دیں دیوی ماں کی کہ آپ کو یاد ہو جائے اسٹتی اس سے شاید دیوی جی پرسند ہو جائے اور روز اس کو بولو درگتی ناشن درگا جائے جائے کالوی ناشن نکالی جائے جائے اوما رما برہمانی جائے جائے سیتہ رادھا رکھمانی جائے جائے اور اس چھوٹے سے منتر کو جو بینا سسکت والا اسی کو آدھے گھنٹے تک بول دیرو دیکھو آپ کے جیون میں کتنا پریورتن آ جاتا ہے وہ تو ماں پریم مئی ہے کرونا مئی ہے دیا مئی ہے سنے مئی ہے آدھے گھنٹے تک بول کر کے تو دیکھو تو اس پرکار سے اس ہائی گریو راکشس نے ماں بھگوٹی کی استطی کرنا پرانم کر دی تو ماں بھگوٹی نے کہا کہ تم نے بہت عدبود تفسیہ کی ہے تمہاری بھگتی سے میں بہت پرسند ہوں مانگو کیاور چاہتے ہو تو ہائی گریو راکشس بولا جس پرکار کسی بھی مرتیو کسی بھی مجھے مرتیو کا مکھ نہ دیکھنا پڑے مطلب اس کا کہنا ہے کہ میری مرتیو نہ ہو ویسے ہی ور دینے کی کرپا کرو میں امر یوگی بن جاؤں دیوتا او دانو کوئی بھی مجھ سے نہ جیت سکے ابھی کانستہ راکشس رونے ایسے ور مانگے جسوں کی مرتیو نہ ہو کیونکہ ہر بھگتی چاہتا ہے کہ مرتیو نہ ہو مرتیو سے ڈر لگتا ہے ارے جو منوش پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا ہے پیڑ بھی اتپن ہوئے تو اسے بھی ایک سمائے بعد گرنا ہی گرنا ہے جو چیز بنائی ہے اسے ایک بار نشت تو ہونا ہی ہونا ہے اس لئے جو بھی پیدا ہوا ہے جس میں جان ہے اسے تو سمائب تو ہونا ہے تو دیوی جی نے کہا کہ جن میں ہوئے کی مرتیو ہونا تو نشت ہے اور مرے ہوئے ویکتی کا جن میں ہونا بھی نشت ہے تو ایسی مریادہ جگت میں یہ ویرت کیسے جا سکتا ہے میرا آشروات تو میں یہ آشروات نہیں دے سکتی کیونکہ جو ویکتی پیدا ہوا ہے اسے تو مرنا ہی مرنا ہے تو اس سے کہا کہ راکشش راج تم مرتیو کے ویشہ کو چھوڑ کر کہ کوئی دوسری اچھا ہو تو ور مانگ لو تو ہائی گریو راکشش نے بولا کہ اچھا تو ہائی گریو کے ہاتھ ہی میری مرتیو ہو دوسرا کوئی مجھے نہ مار سکے بس اب میرے مند کی یہی ہے بیراشا اسے پرن کرنے کی کرپا کرے کہ میری مرتیو تو ہونا ہے جب آپ نے بول دیا پرن مجھے کوئی ہائی گریو ہی مارے گا تو دیوی نے کہا مہا بھاگ اب تم گھر جاؤ اور آنند پروک راجی کرو یہ بالکل نشت ہے ہائی گریو کے سوا دوسرا کوئی تمہیں نہیں مار سکے گا اس وقت اس دانوں نے ور پرابت کر دیوی جی بھی ور دے کر کے اندر دھیان ہو گئی ور دیتی اسیم آنند اور پرفلت ہوتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے اپنے اپنے اسطحان پہ چلا گیا وہی پاپی ان دنوں منیوں اور ویدوں کو انیک پرکاس سے ستا رہا مطلب اس کو جب وردان پرابت ہو گیا مہا ماہ کا تو اس نے اب دیوتاؤں پر ادھیکار جمانہ پرارمب کر دیا انتے لڑائی کرنے لگا اور ستانے لگا تیلوک میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ادھ دست کو مار سکے اتہ اس گھوڑے کا سندر سر اتار کر شریہ وشنو کے دھر سے جوڑ دیا جائے گا اب یہاں پر شریہری وشنو کے سر جو گر چکا تھا ان کے سر کی جگہ ایک گھوڑے کا سر جوڑا گیا اور یہ کار برمہ جی کے ہاتھ سے سمپن نہ ہوا تو سریہری وشنو کا اس پرکار سے ہائے گریو اوتار ہوتا ہے سودھ جی کہتے ہیں دیوتاؤں نے یوکہ کر وہ آکاشوانی شانت ہو گئی پھر دیوتا آنند سے ویحل ہو اٹھے انہوں نے دیو شلپی برمہ جی سے کہا دیوتا والے بھگوان شریہ وشنو کے مستقین شریر پر سر جوڑنا روپ مہتون کار سمپن کرنے کی کرپا کرے تب بھگوان ہائی گری بن کر اس دانو راج کا سہار کریں گے جو دیوتاؤں کو پریشان کر رہا ہے سودھ جی کہتے ہیں دیوتاؤں کی بات سن کے برمہ جی نے اسی چھن سرگن کے سامنے ہی تلوار سے گھوڑے کا مستق اتار لیا ساتھ ہی تورنت اسے بھگوان کے شریر پر جوڑنے کی ویوستہ سمپن کر دی پھر تو بھگوٹی جگدنبی کے کرپا پرساس اسی چھن بھگوان وشنو کا ہائی گریو اوتار ہو گیا وہ دانو بڑا ہی ابھیمانی تھا دیوتاؤں سے ان کی گھوڑ شتروتہ تھی اوتار لینے کے پشات کتنے سمیہ تک بھگوان اس کے ساتھ جد بھومی میں ڈٹے رہے ملکہ کئی ورشوں تک اس نے لڑائی جھگڑا لڑائی لڑی ہائی گریو اور ہائی گریو اوتار کے ساتھ میں تب کہیں اس کی متی ہوئی متی لوگ میں رہنے والے جو پرش یا پنیمائی کتھا سنتے ہیں وہ سمپون دکھوں سے مخت ہو جاتے ہیں اس لئے یا کتھا سننا چاہیے یا بلکل نشت بات ہے بھگوٹی مہا مایہ کا چریتر پرم پویتر این پاپوں کا سہار کرنے والا ہے جو پڑھتے اور سنتے ہیں انہیں سمپون سمپتیا سلب ہو جاتی ہے اس پرکار یہ ہائی گریو اوتار اور ہائی گریو راکشس کا بد ہوتا ہے تو اس پوری کتھا کا سارانش نکلتا ہے کہ اسری کو کرود نہیں کرنا چاہیے اور اسری کو اپنے اسری مک سے اسور کا نام لینا چاہیے بجائے کی شاب دینے کے ہائی دینے کے بد دعا دینے کے اور اپنے پتی کو تو بلکل بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کا پتی پرمیشور ہے پن کلیوگ میں سب سے زیادہ آج کے جامانے میں اسری پرطاڑی تھے اور اسری پرطاڑی تھے تو ان کے مک سے اپنے پریوار کے لیے ہی اپنے ساتھ سسور کے لیے ہی اپنے پتی کے لیے ہی بددعا نکلتی ہے اسی کے پرباہ اسری اور جیدہ پریشان ہوتی ہے اسے بیماریاں لگ جاتی ہے ترے ترے کا کسٹ آنے لگتے ہیں کئی کئی بار ایسے شاب دے جیتے ہیں